بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تھوڑا سا کھانے کا سوڈا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے بیشن کے پکوڑے جب بھی بنانے ہو تو بیشن کو تھوڑی دیر بھیوکے رکھ دینا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ پھولتا ہے اور پھر پکوڑے اس کے بہت اچھے بنتے ہیں اور بیچ میں گھٹلی بھی نہیں بنتی پندرہ سے پیس منٹ تو لازمی اس کو بھیوکے رکھ دینا چاہیے اب پین میں ہم آئل ڈال کے گھرم کر لیں گے اور اس کی پکوڑیاں بیشن کی ڈال دیں گے اس کے اندر بہت اچھی پکوڑیاں بنتی ہیں اور بلکل اندر ایسا جال بنا بہتا ہے بلکل بھی گھٹلی نہیں ہوتی اس کے کھانے میں مزیکی ہوتی ہیں اور بیسن ویسے بھی طاقت دیتا ہے جسم کی ٹوٹ پھوٹ جو بھی کچھ اندر ہوتی ہے سارا دن میں تو اس کی مرمت کرتا ہے بیسن کی چیز کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی کھانے کے بعد فوراں پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ تو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تھوڑا تس پندرہ منٹ روک کے اس کے بعد پھر پانی پینا چاہیے چھوٹی چھوٹی پکوڑی ڈال کے اور اس کے بعد ان کو سیکھ لیں گے جب ایک طرف سے سیکھ جائیں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی سیکھیں گے تھوڑی سی ہلدی ڈال دیتے ہیں بیسن کے اندر اس سے بڑے خوش شکل سے پکوڑے بنتے ہیں اور اگر نہیں ڈالیں تو وہ عجیب براؤن سے کلر کے ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں پکوڑے لیکن تھوڑی سی ہلدی ڈالنے سے بڑے خوش شکل سے پکوڑے بن جاتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں ہلدی تو ڈالیں اور نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں یہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہمارے پکوڑے سکتر سے سکھ گئے ہیں ان کا سائیڈ ہم چینج کر دیں گے دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو جائیں گے تو ان کو نمک والے پانی میں ہم نکال لیں گے کیونکہ ہم نے پیسن میں بھی تھوڑا نمک ڈالا ہے تو اس لئے زیادہ نمک والا پانی نہیں ڈالیں گے بہت ایک چمچہ نمک کا ڈال کے اس میں پانی کے اندر یہ سارے پکوڑے نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے شکل کے ہو گئے پکوڑے ان کو ہم پانی کے اندر نکال لیں گے بہت کچھ زائقہ بنتے ہیں دہی میں ڈال کے پکوڑے بنائیں دہی پھلکیاں بنا لیں وہ بھی اچھے لگتی ہیں لیکن یہ آج ہم جو ہیں لانگ چڑے بنا رہے ہیں پانی سے نکال کے ان کے اوپر ہم اپنی پسند کی چٹنی ڈالیں گے اور اس کو کھائیں گے سارے بیسن کے سی طرح پکوڑے بنا لیں گے بیسن کو تھوڑا بھگو کے رکھتے ہیں اور تھوڑا سا سوڑا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر گھٹلی نہیں بنتی اور پکوڑے بڑے اچھے پھولے پھولے بنتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے پکوڑے تیار ان کو ہم نے پانی میں ڈال دیا تھا اب پانی سے نکال کے ان کو ایک پریے میں رکھیں گے پریے میں نکال کے رکھیں ہیں اسی طرح سارے پکوڑے نکال لیں گے اور اس پہ ہری چٹنی یا لال لسن مچ والی چٹنی یا گڑ کی چٹنی جو ہے جو اپنی پسند کے مطابق ڈالیں گے ان سائی چٹنیوں کی ترقیبیں ہم لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیں گے تھوڑی تھوڑی پیاز ڈالیں گے ہرہ دھنیا ملی بھی پیاز ہے ہرہ دھنیا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اگر کٹ کے پیاز میں ملا دیں تو پیاز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور اگر فریج میں بھی رکھ دیں تو ماشاء اللہ سے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی دو تین دن تک بلکل ایسا لگے گا جیسے ابھی کٹ کے فریش نکال لیے یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ لوگ آزمائیں گے تو آپ کو یہ اقینا بہت پائدہ ہوگا اس سے گے میں ڈالیں چٹنی بھی ڈالیں گے گے پہ بھی چٹنی ڈالیں گے گے ایک ٹـ16 ڈالیں Archives یک ٹ ہم اسے کی اس کا ٹپ visit پہ سون پہ شاں ایمیر کی چٹنی بھی ڈالیں گے لال والی چٹنی بھی ڈالیں نام تاف سب لائل والی چٹنی بھی ڈالیں اس میں کیا پزیہ سی ہونے ہیں وہ کون مالی گا ابھی فریج سے نکالی تھوڑی گاڑی ہو رہی ہوگی میلٹ ہو جائے گی تھوڑی درم اتنا ازمدباری پریچر ٹھیک ہے بن گئی